موسیقی 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 حضرزان ملتی سلامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ائیے اپنی زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہی رسالت والی رسالت اہل سنت کے دستور کے مطابق حضر درود و سلام پیش کر لے دیں ملکر پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ مولد نواز سے پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا لکا واصحبک یا شفیعنا جو مجزا صلی اللہ علیہ وسلم دوستان مہترم اور تمامی حضرات کا میں تہدیل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے بلاوے پر یہاں دشریف بنائیں اور قوم اس رفت ہی ترقی پاسکتی ہے کہ جب نوجوانوں کے ساتھ قوم کے بزرگوں کے دعائے شاملی حال ہوگی اور آپ کا یہاں آنا آپ کا یہاں بیٹھنا اور اس پروگرام کا حصہ بننا آنے والے سنیرے وقت کی ایک سنکے دے رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب وہ ٹانگ کھیجنے کا دور ختم ہوگا اور ہاتھ پکڑ کر قوم کو آگے لانے کا دور شروع ہوگا دوستان مہترم میرے آقا نے فرمایا پوری کائنات کو جو رہبری دیتا ہے وہ میرا اور آپ کا آتا ہے ہمارے نبی وقت مسلمانوں کے لیے رہبر نہیں ہے جب انگریزوں نے میرے آقا کی شرط کو پڑا تو مائیکل ایچ ہاتھ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ پوری کائنات میں جب اس نے سو انسان کی سوچی بنائی جس میں اس نے بہترین لوگوں کو چنا تو سب سے پہلا نام مائیکل ایچ ہاتھ نے جس ذات کا لکھا وہ آمینہ کلال میرا اور تمہارا آقا و مولا محمد رسول اللہ کی ذات جب اس نے پوچھا گیا کہ تجھے پوری دنیا میں سو لوگوں میں سب سے پہلا یہی اچھا لگا تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے مسلمانوں کے نبی کی صیرت کا مطالعہ کیا تو میری کلم یہ لکھنے پر مجبور ہو گئی کہ گردار میں دیکھو گفتار میں دیکھو رفتار میں دیکھو ساری صیرت کا جو پائی کرے عطب بن کر آیا ہے وہ مسلمانوں کا نبی ہے یعنی ہمارے نبی کی ذات ہر میدان ہو سیاسی میدان ہو سماجی میدان ہو عملی میدان ہو ہر میدان میں جو رول موڈر ہے جس کی ذات ہو میرا اور تمہارا نبی ہے دوستان مطرم میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی قوم کے لئے بہتر ہے جو لوگوں کے لئے بہتر ہے وہ سب سے بہتر ہے ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم ہمارا بجود ہم سوچتے ہیں کہ ہم سانس رہ رہے ہیں ہم زندہ ہیں ہم چل رہے ہیں ہم زندہ ہیں ہم کھا رہے ہیں ہم زندہ ہیں جبکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ کامل بجود والا ہے یعنی وہی زندہ ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے ورنہ ایسی زندہ کی کس کام کی جو بندہ اپنے لئے گزارے میلی والدہ بھی اکثر کہا کرتی ہے کہ ایسی زندہ کی کس کام کی جو اپنے لئے گزاری جائے جب تک آپ دوسروں کے کام نہیں آئے گے آپ زندہ نہیں کہلائیں گے اور یہ ہمارے کی بس کی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا کام کر دینا کہیں پر کچھ بھی شروع کر دینا سب سے پہلے تو میں مدرسہ غوثیہ کے تمام تشتیان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بالخصوص میرے والد بزرگوار اللہ انہیں صحت کاملہ آتا فرمائے اور اس کے بعد حاجی مجفر صاحب حاجی اقبال صاحب ہمارے حاجی جمعیل صاحب کی بھی بڑی بہنتیں رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عجر عظیم آتا فرمائے اور یہ محبت کی باتیں ہیں آپ اپنی قوم کے لئے جب کچھ کر گلائیں گے تو عمارہ کے کہیں گے آنے والے دور میں ایک تھا جس نے قوم کا درد پال کر قوم کی خدمت کی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بولنے سے کیا فائدہ ہے تو پھر گنگے رینے سے بھی کیا فائدہ ہے گنگے رینے سے کسی کا فائدہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے بولتا ہے اس کے بور بھٹتے ہیں گجراتی میں کاوت ہے جب بولے اینا بور بیچا ہے جب بولنا شروع کرو گے اور اچھا بولو گے تو اچھے لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے اور الحماللہ ہماری کچھ ایسے رونیٹرز ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے نہیں مگر میرے رب اور میرے نانا کے سامنے ان کا نام ضرور بولنا کہ جب میرے ایک بول پر وہ میرے ہر بول کو نبا جاتے ہیں اور جب بھی میں نے کہا کہ مجھے اس چیز میں آپ کی ہیلپ چاہیئے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے لئے کبھی منع ہی نہیں ہیں یعنی ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جو کر سرپے ہیں کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں بس ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں محبت سے دعوت دیں اور ان کا سپورٹ لے کر قوم کو ترقی کرائیں دیکھیں ہمارا یہاں پر جو مشن ہے ہماری جو یہاں پر سوچ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کوئی نہیں چاہتا کہ آنے والا دور کیسا ہے میں اگر آپ کے پاس آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کبھی بھوکے نہیں رہے سکتے ہیں بزنیس بھی علم ہے اگر آپ اچھی پوشٹ مرے وہ بھی علم ہے اور آپ کے پاس اگر کوئی اچھا ہنر ہے تو یہ بھی علم ہے آپ اپنی بچیوں کو علم سکھائیں گے ہنر دیں گے تو آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کی بچی آپ کو دعائیں دیں اور میں جیسے میرے آقا نے جب آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے جس قوم کو فائدہ ہوا جس ڈپارڈمنٹ کو فائدہ ہوا وہ عورتوں کا ڈپارڈمنٹ عورتوں کو میرے آقا کی ملادر سے اتنا فائدہ ہوا کہ پہلی بات کہ جب میرے آقا تشریف لائے تو ایک بیوہ سے شادی کی اور اس کو مومنوں کی ماں کا درجہ دیا جسے ہم ام المومنین سیدہ خدیجت القبرہ کہتے ہیں سلام اللہ علیہ وسلم اور ایسی ذات کسی شاعر نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں میں جو یہ جنت ہے ماں کے قدموں میں یہ جو جنت ہے یہ تیرا صدقہ ہے یا زہرہ یعنی میرے آقا کی شہزادی کی تربیت میرے آقا نے جس انداز میں فرمائی میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں آپ کی ان میری مرٹی اگر ہمارے یہ آپ پر آئے کہ سسران میں بہت تکلیف ہے تو آپ جنگ عظیم چھیڑیں لیکن یہ ذات مصطفیٰ ہے یہ میرے آقا کی ذات ہے سیدہ خاتون جنت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خاتون جنت تھک جاتی تھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاتون جنت کے صدقے میں کبھی ہم نہیں تھکتے تو وہ کیسے تھک سکتی ہیں لیکن امت کو سکھانا تھا میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے بابا جان میں کام کر کے تھک جاتی ہوں مجھے آپ کچھ غلام انعیت فرما دی تو میرے آقا نے یہ کہا کہ علی کیا کرتے ہیں تمہارا خیال نہیں رکھتے میرے آقا نے یہ فرمایا فاطمہ میں تمہیں ایسی تذبیر نہ دوں کہ جو غلام سے بھی بہتر ہوں میرے آقا کیا سمجھا رہے ہیں بیٹیوں کی تربیت اس انداز میں کرو کہ تقلیف میں بھی بیٹیا اس انداز میں نکھر کر آئے جس طرح سونا بھٹی میں تب کر نکھرتا ہے اور ہم اگر جیسے آج سرائی کورس شروع کیا ہے کل انشاءاللہ بچوں کے لئے کومپیٹر کورس کا بھی احتمام ہوگا انشاءاللہ اور ہمارے کتنے غوثیہ مدرسے کہ یراقین کارکنان تشتیان ذمہ داران ہیں میں چاہوں گا کہ اللہ انہیں اور صحت و سلامتی دے تاکہ قوم کا بھلا ہو جو قوم کے بھلے میں ہے اس کا ہمیشہ بھلا ہوگا اور جو قوم کے نقصال میں اس کی ذات کا کبھی بھلا نہیں ہوں سکتا اور ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں آپ لوگ آئے ہیں میں شکر گزاروں اور ایک سب سے ضروری بات کہ جب کوئی نیک کام لے کر کھڑا ہو ہم اس کے لئے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو یا تو صرف اس کے لئے دعا کریں اور اگر کچھ کر سکتے ہیں تو سامنے سے اسے کہا جائے کہ حضرت ہم آپ کے لئے حاضر ہیں یہ ہمیں بھی معلوم چلے کہ اپنی قوم کا دکھ کتنے سینوں میں ہے تو اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ یہ مبارک کام ہم شروع کر رہے ہیں جتنے بچوں نے ایڈمیشن لیا ہے اللہ ان کے ہنر میں برکتیں دے ان کی روزگاری میں برکتیں دے اور انشاءاللہ آنے والے دور میں یہ مدرسہ غوثیہ کی عمارت ایک مرکز کی حیثیت سے انشاءاللہ قوم میں کام کرے گا اور زیادہ سے زیادہ بیٹیوں کی بہووں کی اور ماں کی خنوت میں لگا رہے گا آپ سے بھی یہی ادارش کروں گا اور دعوت دوں گا کہ جب کبھی نیک کام کی صدا آپ کے کانوں میں آئے ہمیشہ نبائی کہتے ہوئے نیک کاموں میں شردت کریں یاد رکھیں اگر آپ یہ اپنے دل میں خیال کرتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد مجھے یاد کیا جائے تو ویسا کام کرو جیسا ہمارے پیرو موشید حضور بھائیان ماں نے کیا ہے آج سولہ سترہ سال گزرنے کے بعد ان کا ذکر اس طرح سے تازہ ہے جیسے گلاب کا پھول تازہ ہوا کرتا ہے ان کی خوشبو ان کے ذکر کی خوشبو اس قدر تازہ ہے جیسے پھول کی خوشبو تازہ ہوا کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی علیہ نہیں جیتے تھے اپنی قوم کے لیے جیتے انہوں نے کبھی جب بھی ان سے کہا گیا کہ حضرت آپ نکاح فرمانے آپ فرما دیتے کہ میری قوم کا میری سوا کون ہے تو ایسے پیرو موشید کے زیر سایہ رہ کر اگر ہماری دلوں میں قوم کا درد نہیں ہوگا تو پھر ہماری محبت کس کام کی ہے ہے نا تو آنے والے دور میں اگر بڑے کام کیلئے یاد کروں تو آپ لوگ بھی آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں ابھی سے اتنا دیمہ انشاءاللہ بول رہے ہیں دو چار تو ایسے ہیں میرے خالد بھائی کہ الحمدللہ کبھی میرے فون کو انہوں نے اتکار کیا ہی نہیں اللہ ان کی روزی میں برکت اطلاع فرما میں نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کے نام دنیا کا آگے لینے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے نام صرف اللہ اور اس کے رسول کا آگے لینے ہوتے ہیں اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ کوشش کریں اپنے آس پاس جو بچیاں سیکھنا چاہتی ہیں ان کا ایڈمیشن کروائے اور آپ میں سے ایک آپ کوفر دے رہا ہوں آپ میں سے اگر کچھ بچیوں کو سپانسر کرنا چاہے یعنی ان کی فیز بھرنا چاہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اگر دو بچیوں کی فیز ہم بھریں گے ہر مہینے ایسے اگر کوئی ہو تو ضرور ملاقات کریں بیٹیوں کی دعا لگے گی تو آپ کی دنیا بھی سمرے گی آخرت بھی سمرے گی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ